شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور ہم نے ان کے ایسے ساتھی بنائے جنہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے عامال ان کو امدہ کر دکھائے تھے اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکیں ان پر بھی اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنائی نہ کرو اور جب پڑھنے لگے تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان کے برے عامال کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے یعنی دوزخ ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے رونڈ ڈالیں تاکہ وہ سب سے نیچے رہیں جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی اور جو چیز طلب کروگے تمہارے لئے موجود ہوگی یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے اور اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو ایسا کرنے سے تم دیکھوگے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو بے شک وہ سنتا ہے جانتا ہے اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے پھر اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو اللہ بھی ان سے بے نیاز ہے کیونکہ جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامین پر سجدہ واجب ہے اور اے بندے یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تُو زمین کو دبی ہوئی یعنی خوشک دیکھتا ہے پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے بے شک وہ جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک جو لوگ ہمارے احکام سے انحراف کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں بھلا جو شک دوزق میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن بے خوف ہو کر آئے تو خیر جو چاہو سو کر لو جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی حالانکہ یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے اس میں جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے یہ کتاب حکمت والے خوبیوں والے کی اتاری ہوئی ہے اے پیغمبر تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے بھی کہی گئی تھی بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی اور اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرپن ہے اور یہ ان کے اندھے پن کا باعث ہے ان کو گویا دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی پھر اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور یہ اس قرآن کی طرف سے بڑے بھاری شک میں پڑے ہیں جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے اور نہ تو پھل غلافوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں اور جن کو پہلے وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے گم ہو جائیں گے اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں اور اگر اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے آس توڑ بیٹھتا ہے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو اور اگر قیامت سچ مچ ہو بھی اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہوگی پس کافر جو کچھ کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ مو موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر بھی تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی مخالفت میں دور نکل گیا ہو ہمن قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں سن رکھو کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامیم عین سین قوف اللہ غالب دانا اسی طرح تمہاری طرف ہدایت بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے طرف وہی بھیجتا رہا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور وہ بلند و برتر ہے عظیم ہے قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں سن رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگرا ہے اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم اس مرکزی شہر یعنی مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے اردگرد رہتے ہیں ان کو خبردار کرو اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ اس روز ایک فریق بہشت میں جائے گا اور ایک فریق دوزخ میں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو یعنی تمام انسانوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہوگا اور نہ کوئی مددگار کیا انہوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے سو کارساز تو اللہ ہی ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور تم لوگ جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا یہی اللہ میرا پروردگار ہے میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں وہی ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چوپائیوں کے بھی جوڑے بنائے وہ اسی طرح تم کو پھیلاتا رہتا ہے اس جیسی تو کوئی چیز نہیں اور وہ سنتا ہے دیکھتا ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراغ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی اے نبی ہم نے تمہارے طرف وہی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا جس چیز کی طرف تم مشرقوں کو بلاتے ہو وہ ان کو ناگوار گزرتی ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں برگزیدہ کر لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف کے رستے پر چلا دیتا ہے اور وہ لوگ جو الگ الگ ہو گئے تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی زد سے ہوئے اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور جو لوگ ان کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے بڑے بھاری شک میں ہیں تو اے نبی اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے ہم کو ہمارے عمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے عمال کا ہم میں اور تم میں کچھ بحث اتقرار نہیں اللہ ہم سب کو اکھٹا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگرتے ہیں ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا باطل ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ یہ کتاب نازل کی اور عدل و انصاف کی ترازو بھی اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو جو لوگ اس پر یعنی قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی مچا رہے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یقینی ہے دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ زور آور ہے غالب ہے جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہو اس کو ہم اسی میں سے کچھ دیں گے اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے عمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بحیست کے باغوں میں ہوں گے وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا یہی بڑا فضل ہے یہی وہ انام ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہہ دو کہ میں اس کا تم سے کچھ صلح نہیں مانگتا مگر تم کو قرابت کی محبت کا لحاظ تو چاہیے اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے بے شک اللہ بخشنے والا ہے قدردان ہے کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ بانجھ لیا ہے اگر اللہ چاہے تو اے نبی تمہارے دل پر مہر لگا دے اور اللہ جھوٹ کو نابود کرتا ہے اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے بے شک وہ دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے قصور معاف فرماتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے مزید عطا کرتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لئے رزق میں فراخی کر دیتا تو وہ زمین میں فساد کرنے لگتے لیکن وہ جس طدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے دیکھتا ہے اور وہی تو ہے جو لوگوں کی نا امید ہو جانے کے بعد میں برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے اور وہ کارساز ہے لائقِ حمد و سنہ ہے اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھی ہیں اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر بھی ہے اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے کرتوتوں سے اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے اور تم زمین میں اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے جہاز ہیں پہاڑوں جیسے اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے کہ جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے ان باتوں میں قدرت کے نمونے ہیں یا ان کے عمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سے کو معاف بھی کر دے اور سزا اس لیے دی جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں لوگوں جو مال و مطا تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائدار فائدہ ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بےہیائی کے کاموں سے پرہیس کرتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ بھی لیتی ہیں اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتی ہیں یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ بڑی حمد کے کام ہیں اور جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے ظلت سے آجزی کرتے ہوئے چھپی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے اور مومن لوگ کہیں گے کہ گھاٹے میں رہنے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے اور اللہ کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ اللہ کے سوا ان کو مدد دے سکیں اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کے لیے ہدایت کا کوئی رستہ نہیں ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں اللہ کی طرف سے آ موجود ہو اپنے پروردگار کا حکم قبول کر لو اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا پھر اگر یہ مو پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نکہبان بنا کر نہیں بھیجا تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اگر ان کو انہی کی عامال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے بے شک انسان بڑا ناشکرہ ہے تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں آتا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں انعیت فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے وہ تو جاننے والا ہے قدرت والا ہے اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے بے شک وہ بلند و برطر ہے حکمت والا ہے اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اور بے شک اے نبی تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو یعنی اس اللہ کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے دیکھو سب کام اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامیم کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو اور یہ بڑی کتاب یعنی لوہ محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بلند مرتبہ ہے حکمت والی ہے تو کیا ہم پھیر دیں گے تمہاری طرف سے یہ کتاب نصیحت موڑ کر اس بنا پر کہ تم ایسے لوگ ہو جو حد پر نہیں رہتے اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے اور جو پیغمبر بھی ان کے پاس آتا تھا تو وہ اس سے ضرور تمسکر کرتے تھے تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور پہلے لوگوں کی حالت گزر چکی اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے اللہ نے پیدا کیا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم راہ راست پر چلو اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے اور وہی ہے جس نے سب چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹ پر چڑھ بیٹھو اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فنمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہیں تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی بے شک انسان سراسر ناشکرہ ہے کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹی علی اور تم کو چنکر بیٹے دے دیے حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس ہستی کی یعنی لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے کیا وہ ہستی جو زیوروں میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ رحمان کے بندے ہیں اس کی بیٹیاں ٹھہرایا کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے ان قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باس پرس کی جائے گی اور کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے ان کو اس کا کچھ علم نہیں یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہی ہیں یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اس سے استدلال کرتے ہوں بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیسے چلتے ہیں پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لائے ہوں کہ جس رستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں زیادہ سیدھا رستہ دکھاتا ہو تو کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں ماننے کے تو ہم نے ان سے انتقام لیا سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھے رستے پر لے چلے گا اور یہی بات وہ اپنے بعد اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہیں بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو مال و مطا دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں ماننے کے اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں اور یہ سب چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہزگاروں کے لیے ہے اور جو کوئی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پر ہیں یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اس شیطان سے کہے گا کہے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا تو برا ساتھی ہے اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں بھی شریک ہو تو کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہو اور جو کھلی گمراہی میں ہو اسے راہ راست پر لا سکتے ہو پھر اے پیغمبر اگر ہم تم کو وفات دے کر اٹھا لیں تو بھی ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے یا تمہاری زندگی ہی میں تمہیں وہ عذاب دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کیونکہ ہم ان پر قابو رکھتے ہیں پس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس پر مضبوطی سے جمع رہو بے شک تم سیدھے رستے پر ہو اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے اور لوگوں تم سے ضرور انقریب پرسش ہوگی اور اے نبی جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا اور مابو ٹھہرائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فراؤن اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے وہ پہلی سے بڑی ہوتی تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ باز آئیں اور کہنے لگے کہ اے جادوگر اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے سو جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو وہ عہد شکن ہی کرنے لگے اور فیرون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہ رہی ہیں میری نہیں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے یا یہ ہوتا کہ فرشتیں جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے غرز اس نے اپنی قوم کو بے عقل کر دیا اور ان لوگوں نے اس کی بات مان لی بے شک وہ نافرمان لوگ تھے پھر جب انہوں نے ہم کو خوا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو دبو کر چھوڑا سو ان کو گئے گزرے کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ یعنی عیسیٰ انہوں نے جو ان عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑنے کو حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے اور وہ یعنی عیسیٰ قیامت کی نشانی ہیں تو کہہ دو کہ لوگو اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو یہی سیدھا رستہ ہے اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے وہ تو تمہارا علانیہ دشمن ہے اور جب عیسیٰ نشانیہ لے کر آئے تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے پس اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے پھر کتنے فرقیں ان میں سے الگ الگ ہو گئے سو جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والے دن کی عذاب سے خرابی ہے یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہاں آ موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرحزگار کہ وہ باہم دوست ہی رہیں گے میرے بندوں آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوگے جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار بن گئے ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ ان پر سونے کی تشتریوں اور پیالوں کا دور چلے گا اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے اور یہ جنت جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو تمہارے آمال کا صلح ہے یہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے اور گناہگار یعنی کفار ہمیشہ دوزق کے عذاب میں رہیں گے جو ان سے حلکہ نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک اے دوزق کے نگران تمہارا پروردگار ہمیں موت ہی دے دے وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخش ہوتے رہے کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں کیوں نہیں سب سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں کہہ دو کہ اگر رحمان کے لیے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک جو عرش کا بھی مالک ہے اس سے پاک ہے تو ان کو بک بک کرنے اور کھیل لے دو یہاں تک جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور وہی زمین میں بھی معبود ہے اور وہ حکمت والا ہے علم والا ہے اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی حکومت ہے اور اسی کو قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتی ہیں اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے تو پھر یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں اور بسا عوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے تو اے پیغمبر ان سے مو پھیر لو اور سلام کہہ دو ان کو انقریب انجام معلوم ہو جائے گا شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامین اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا ہم تو خبردار کرنے والے ہیں اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی فرشتوں کو بھیجتے ہیں یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے وہی تو سننے والا ہے جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے لیکن یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صاف دھوہ نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے اس وقت وہ کہیں گے کہ اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر ہم ایمان لاتے ہیں اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو ہمارے احکام کھول کر بیان کر دیتے تھے پھر انہوں نے ان سے مو پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑایا ہوا ہے دیوانہ ہے ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے اور ان سے پہلے ہم نے قوم فیرون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو میں تمہارا امانتدار پیغمبر ہوں اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں اللہ نے فرمایا کہ اچھا میرے بندوں کو رات و رات لے کر چلے جاؤ اور فیرونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے اور سمندر سے کہ ٹھیرا ہوا ہوگا پار ہو جانا تمہارے بعد وہ پورا لشکر ڈبو دیا جائے گا وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمیں چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رو نہ آیا اور نہ ان کو محلت ہی دی گئی اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی یعنی فیرون سے بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم میں سے علم کی بنیات پر چنا تھا اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھی جن میں کھلی آزمائش تھی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کرلا بھلا یہ اچھے ہیں یا طبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا بے شک وہ گناہگار تھے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے اس کو کھیل کے لیے نہیں بنایا ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے جی اٹھنے کا وقت ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی مگر جس پر اللہ مہربانی کرے بے شک وہی غالب ہے بڑا مہربان ہے بلا شبا تھوہر کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا وہ تھوہر پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزق کے بیچوں بیچ لے جاؤ پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو اب مزہ چک تو بڑی عزت والا اور سردار تھا یہ وہی دوزق ہے جس پہ تم لوگ شک کیا کرتے تھے بے شک پرہزگار لوگ چین کے مقام میں ہوں گے یعنی باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز رشم کا لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے صدق اللہ العظیم موسیقی